مصن نساء کے اوپر جن کا فتوہ ہے نا کہ ہاتھ لگانے سے ٹوڑ جاتا ہے حضور اس کی دلیلی بخاری میں بیٹھی ہے کہ نبی اس حدیث میں ہاتھ سے پکڑ کے اممہ عشاء کا پیر پیچھے کرتے تھے پھر سلطہ کرتے تھے تیرے نبی کے پاس تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ جاں وہ کھل کے ٹانگیں پھیلا کے سو تیرے نبی نے اس دنیا کو سمجھائی کچھ ہے کہیں یہ سک جملے قصدیں گے تجھ پہ لبرائی مجھ سے میں نا تو دنیا میں اللہ کا اللہ کے دین کا انویسیڈر ہے پتا چلے تیری قیمت نہیں ہے کوئی تھک جائیں وہ تجھے خریدتے خریدتے اور انہوں نے پتا چلے کہ تجھے پیسو سری خریدا جا سکتا تیری قیمت خون ہے خون یہ دنیا سے عالم بھی اگر جوڑے گا نا گمراوش بڑا جی نعرہ لیا جا رہا ہے موڈرن ایڈوکیشن موڈرن اسلامی دعویٰ ایک عالم دین کو نہیں بتا خیر کیا ہے مسلمانوں کی اگر تیری اصل مضبوط نہیں ہے تو بچے یہ دنیا کی رنگ و شش و پنج تیری بیس ہلا دیں گے اس لیے اگر جدت میں کام کرنا ہے تو یاد رکھنا ان کے ایوانوں میں جاتے ہوئے اپنی اصل مت بھولنا کہ تیرا نبی ایک ایسے گھر میں رہتا تھا جس میں پیر سیدھا کرنے کی جگہ نہیں یہ دنیا سے عالم بھی اگر جڑے گا نا گمراہ ہو جائے گا گیر یہ بات ہے یہ دنیا اتنی مفتون مغمور مسخور ہے نا یہ مغمور ہے اتنی ہے مغرور ہے اتنی ہے کہ اہل علم کا سپاہی بھی اگر اس سے جڑے گا نا کہیں نہ کہیں اس کو ڈینٹ لگ جائے گی بڑا جی نعرہ لیا جا رہا ہے موڈن ایڈوکیشن موڈن اسلامک دعویٰ جدید ترس تے ہوتے دین دا کم انہا کی مطلب جدید ترس موڈی امین بے جدید مہمانہ ہرہ شای جدید مہر جدید کیڑہ جدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہم سمندر پہ جاتے ہیں وضو کرنا ہوتا ہے ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں ایک سوال پوچھا بلوگ المرام کی پہلی حدیث میں پینڈ کا بیٹھا ہوا ایک عالم دین الوی صاحب جیسا شیخ اگر بیٹھا ہو یا پینڈ کا ایک بیٹھا ہوا عالم دین بلوگ المرام حافظ ابن حجر کی پڑھا رہا ہوگا تو وہ پینڈو استاد اس دن بتائے گا اس بڑے جدد والے آدمی کو جواب پوچھا پانی پاک ہے یا نہیں پانی میں استعمال آپ نے کہا پانی پاک ہے استعمال کر لیں آگے آپ نے اضافتی ایک جواب دیتی ہے اور یاد رکھنا سمندر کا مردار بھی کھا سکتے ہو جو پڑھانے والا پینڈ کا استاد سوال جو نہیں کیا ہوا اس کا فہم بھی دے سکتا ہے تو اسے کہہ رہا ہے اسے جدد کو ہینڈل نہیں کرنا آتا ہوگا جس دین کا نبی جن اسادزہ کو یہ پتا ہے کہ بچے کو یہ سکھانا ہے کہ جب تو اس سے سائل سوال کرے تو نبی نے دو جواب دیئے تھے وہ جو نہیں اس نے کیا اور اسے پیش آ سکتا ہے اس کا بھی جواب دیں انہوں دعوت تبلیگ نہیں کرنی آنڈی ہے اس کو نہیں آتا ہوگا لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے عجیب بات ہے ہمیں نہیں پتا خیر شر کے معازنے کیسے کرنے ہیں خیر کے بیچ میں دو وہ کہتے ہیں نا امام ابن تیمیر رحم اللہ علیہ لئیس الاقل وہ اکل مند ہی نہیں ہے یہ تھوڑی آقل ہے جو خیر شر کا فرق کر سکتا ہے یہ بھی ہے باتوں کی کچھ اور جو دو شر میں سے چھوٹی شر اور دو خیر میں سے بڑی خیر کا فتوہ دے سکتا ہے وہ علم والا ہے انہوں نے نہیں پتا ہوئے گا ہمیں نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ خیر کیسے بتا گا ایک عالم دین کو نہیں پتا خیر کیا ہے مسلمانوں کی یہ بتائیں گے کہ خیر کیا ہوتی ہے حصی مانوی کے بیچ میں فرق کیا کرنا ہے روحانی استعمائی انفراتی سماجی سیاسی پلٹیکل ریفارمز یہ بتائیں گے یہ بتائیں گے اس بینچ کو جو ایک انسان کو زمین سے قبر سے نکال کے کھڑا کر دیتا ہے وہ ایک معاشرے کی اس لانی جانتا ہوگا اسے نہیں پتا ہوگا بات کیسے کرنی ہے اسے نہیں پتا ہوگا فتوہ کیسے دینا ہے اسے نہیں پتا غاموشی کہا اکتیار کرنی ہے اس کو نہیں پتا استطاعت کیسے دیکھتے ہیں ترجیحات کے اصول کیا ہے فق الابلیت کیا ہے فق الالویت کیا ہے کہ پہل پریرٹائزیشن کیا ہے کام کرو بچوں جندت میں جا کے کام کرنا کرو اور اگر نہیں آتا ہم سکھائیں گے مسئلہ یہ ہے پتر اگر تیری اصل مضبوط نہیں ہے اور عقیدہ راسخ نہیں ہے تو بچے یہ دنیا کی رنگ و شش و پنج یہ تیری بیس ہلا دیں گیا اس لیے اگر جدت میں کام کرنا ہے میڈیمز اور وسائل بدل کے بات کرنی ہے لوگت بدل کے بات کرنی ہے آپ نے انگلیش بات کرنی ہے آپ نے ان کی زبان میں لوگوں سے بات کرنی ہے تو یاد رکھنا ان کے ایوانوں میں جاتے ہوئے اپنی اصل مت بھولنا کہ تیرا نبی ایک ایسے گھر میں رہتا تھا جس میں پیر سیدھا کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی جو مستل مستل نساء کے اوپر جن کا فتوہ ہے نا کہ ہاتھ لگانے سے ٹوڑ جاتا ہے اس کی دلیلی بخاری میں بیٹھی ہے کہ نبی اس حدیث میں ہاتھ سے پکڑ کے اممہ عشاء کا پیر پیچھے کرتے تھے تیرے نبی کے پاس تو اتنی جگہ نہیں تھی اتنا بڑا ڈیرہ نہیں تھا تیرے نبی کا کہ جہاں وہ کھل کے تانے پھیلا کے سو سکتا اپنی اصل کو یاد رکھیں مسلمانوں کی اصل بہت سادہ ہے اگرچہ انہوں نے دنی خیبر کے بعد میرا نبی دنیا کا امیر ترین شخص تھا سب دینا تیرے نبی نے اس دنیا کو سمجھا ہی کچھ نہیں جا جا کے تُو نے سیاسی حلقوں میں بات کرنی ہے سماجی کارکنوں کی طرح کام کرنا ہے تُو نے آج نئے نئے ادارے بنانے انسٹیٹیوٹس بنانے ہے تُو نے مہد بنانے ہے تُو نے بنا جا کے بڑے بڑے کام اپنی اصل یاد رکھی اور وہ اصل پاکستان کے پنڈوں کے اندر ہے وہ دین پنڈوں دھیاتوں سے لینا چاہیے ہر سال دورے ہونے چاہیے علماء کے لیے کہ وہ اپنی اصل پر رجوع الالاصل ہونا چاہیے انہیں اپنے احساس سے تمسک رکھنا چاہیے تاکہ جب وہ کسی سیاسی شخصیت سے ملے کسی چودری سے ملے کسی بڑیرے سے ملے کسی زمیدارے سے ملے تو اس کے پیر حلقے نہیں ہونے چاہیے اور ہمارے استاد کہتے تھے کدھی کسی دے بلان دے اٹھے نہ جائیں ملانا تی کو اللہ صرفی کرنے علم والے ہونے دے کوئل لوکانو آنا چاہیے دے تو اٹھ کے نہ جائیں کدھی علم نوزلیل نہ کرائیں کدھی تو تونے کبھی مرعوب نہیں ہونا مغلوب نہ ہوئی اپنے علم کے ساتھ چاہے آگر جتنا بڑا توپ خان کیوں نہ کھڑا ہو پانچ کروڑ کی اس نے گھڑی کیوں نہ پہنی ہو مغلوب نہ ہوئی کبھی پتر یاد رکھی احمد بن حمل کو جیلوں میں فرشتے ملنے آتے تھے تین حاکموں نے درے مارے ہیں اور ننانوے بار کہیں میرے خیال سے شاید روایہ صحیح ہے کتنی بار فرشتے ملنے آتے ہیں یہ آسمانی مخلوق تیرے سے ملنے نہیں آئے گی یہ دنیا داری کے ساتھ یہ روحانیت ہے ان جگہوں کی اور اگر آگے جانا ہے عقیدہ مضبوط رکھیں مطالعہ مضبوط رکھیں اور آخری مروب نہ ہوئی کبھی لیکن میں تجھے پھر بھی کہہ رہا ہوں نفاق آ ہی جاتا ہے بچے جو سادگی مدرسے کی لیکن اگر گھر سے باہر نہیں نکلے گا دین نہیں پھیل سکے گا یہ تُس سے مزاق کریں گے انہیں تمیزنی یا مزاق کرنی گا یہ تیری حدمت بھی سے ہی انجام میں نہیں دے سکتے ان کو پتا ہے نہیں ہے ایک عالم سے بات کیسے کریں ان کو ہمارا طرز نہیں پتا ان کو نہیں پتا ہمارے ہاں مشایق کے ساتھ کیسے چھتے سبر رکھیں کہیں یہ سکت جملے کس دیں گے تجھ میں کہیں یہ تُس سے بڑی بزاری بات کر دیں گے گبرائی میں مجھ سے میں نا تُو دنیا میں اللہ کا اللہ کے دین کا انبیسیڈر ہے تُو نے اپنا کام کرنا ہے طبیلے کے طبیلے تُو نے ابو موسیٰ شریح کی طرح لے کے آنے ہیں تُو نے اس امت کی بہدت کو پھر کھڑا کرنا ہے پتا چلے ہے تیری قیمت نہیں ہے کوئی تھک جائیں وہ تجھے خریدتے خریدتے اور انہیں پتا چلے ہے کہ تجھے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا تیری قیمت خون ہے خون یہ علم ہے یہ دورائی ہے جو تُو نے یہاں لگائی ہے قدر کریں اس کی میدان ماریں جا کے